میو ہسپتال کے بیشٹر وارڈز کے ائر کنڈیشنرز جواب دے گئے گھڑی والی عمارت میں کسی بھی وارڈ میں اے سی نہیں چل رہے اورتوپیڈک یورولوجی آپ کو بتائیں کہ ای انٹی سمیت دیگر وارڈز میں بھی اے سی گیر فال ہیں جہاں اے سی نصب وہ بھی مناسب کولنگ فراہم کرنے سے کاثر ہیں سورتحال پر تفصیلات جان لیتے ہیں سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری سے جی زاہد چودری بتائیے گا اسپتال کے تمام شعبوں میں ائر کنیشنرز جواب دے گئے ہیں میو ہوں اسپتال کے جو میڈیکل وارڈز ہیں آرثوپیڈک وارڈ ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ای انٹی آئی اور دیگر جو اسپتال کی شعبے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اسپتال کی تاریخی جو گھڑی والی عمارت ہے اس میں بھی ائر کنیشنرز جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ذرائع کے مطابق روہ سال جو ہے وہ مارچ میں ان ایسیز کی جو ہے وہ مرمت وہ دیکھ پھال اور ان کی جو سروس ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کیا جانا تھا تاکہ کانٹریکٹ کے ذریعے ان کی نہ صرف مرمت کی جا سکتی بلکہ ان کے جو پارٹس ہیں وہ تبدیل کیا جا سکتے ان کی سروس ہو سکتی اور بروقت جو ہے وہ ایسیز جو ہیں وہ چل سکتے لیکن ایسا نہیں ہوا یہ جو کانٹریکٹ ہے وہ تاخیر سے دو چار ہوا اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس کا خمیادہ جو ہے وہ مریضوں کو بہتنا پڑھ رہا ہے ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کو بھی پریشانی کا سامنا ہے لیکن ابھی تاکہ اس کا کوئی حل کلاش نہیں کیا جا سکا دوسری جانب رابطہ کرنے پر چیف ایگزیکٹیو آفیسر میوہ سبتار پروفیسر ڈاکٹر حارون حامد کا کہنا ہے کہ جو نیا کانٹریکٹ ہے ایسیز کی دیکھ بال کا سروس کا وہ ہو گیا ہے اس کو فائنل کر لیا گیا ہے اور آئندہ چاند روز میں یہ جو مرمت اور دیکھ بال کا جو عمل ہے اور اس کے ساتھ جو ایسیز کی سروس کا عمل ہے یہ جو ہے وہ شروع کر دیے جائے گا اور صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ مریضوں اور ان کے لواحے کھین کی جانب سے کنڈیشنر پند ہونے پر کس کم غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ہسپیٹل آیا یہاں پہ کوئی ایسیز کا انتظام نہیں ہے مریض گرمی سے بے حال ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی میربانی کریں یہ ایسی وغیرہ کا انتظام کریں تاکہ یہ غریب عوام ہے ان کو سہولت یہ سا ہو ایسی نہیں چلتا ایدھر بڑی پریشانی ہے گرمی بہت ہے کم از کم ایسی تو ٹھیک ہونے چاہیے گرمی بہت ہے ایسی بالکل بھی نہیں چال رہے اور میں حکومت سے در خاص کرتا ہوں کہ یہ اس کے لیے ایسی طرح اپنے گوھر کریں یہاں پہ ایسی نہیں ہے گرمی بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے زخم بہت خراب ہو جڑے ہیں دردوں نے لگ جاتی ہے گرمی کی شدیتت بہت زیادہ ہوئی پڑی ہے بہت گرمی کی درجہ سے بڑی پریشانی ہے ایسی نہیں یہاں ایسی ہونا چاہیے مریضوں کے لیے سارے طرح ایسی نہیں ہے بڑا مسئلہ ہے گرمی آگے بڑھیں گے بات کریں گے دریائے راوی میں سلاوی صورتحال کے معاملے کے حوالے سے نگران وزیرالہ کی ہدایات پر دریائے راوی کی منیٹرنگ دریائے راوی میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے جبکہ سلاوی کی صورتحال کے پیش نظر دریائے راوی پر انتظامیاں متحرک ہیں دلاور نیازی اس وقت وہاں پر موجود ہیں ان سے جانیں گے کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں کیا یہاں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں ایویکویٹ کرنے کے لیے علاقے کو بہت دلاور بتائیے گا جبکل راوی دریائے میں اگر سلاوی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جو یہاں پر پانی موجود ہے یہ تقریباً پچاس ہزار کیوسی کے قریب اس وقت راوی پل کے قریب پانی موجود ہے جبکہ جو اس سے پیچھے والے علاقے ہیں جسر کا مقام ہے نینہ کوٹ ہے وہاں پر جو سلاوی ریلا بہار سے آ رہا تھا تقریباً ڈیڑھ لاک کیوسی کے قریب وہ وہاں سے گزر چکا ہے اور شام کے ٹائم جو ہے یہاں سے گزرنے کے امکانات ہیں اس وقت پانی کی جو سطح ہے وہ آہ تھوڑی بلند ہونا شروع تو ہو گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو کا عملہ سیول ڈیفینس کا عملہ اور آہ دیگر جتنے عملے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اپنی آہ ہنگامی صورتحال کے حوالے سے آپریشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ ریسکیو کا عملہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں جی مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر انتظامات کیسے کیے گئے ہیں ہنگامی صورتحال کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ جو فیملیز ابھی آ رہی ہیں یہاں پر دریا میں پانی آتے ہی ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جی اسلام علیکم ریسکیو سر جانا اقدامات یہ ہیں کہ ہم نے ڈسٹرک لہور کے اندر جتنا بھی اسٹیشن پر ہمارا جو ہے وہ سٹاف تھا میکزیمم جو ہے وہ یہاں پر ڈیپیوٹ کر دیا ہے اس کے دریا میں کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ اور اس کے ساتھ سر جو زلہ انتظامی ہے اس کی کوارڈینیشن سے ہم نے یہ دریا کے ساتھ ساتھ جو ایڈیاز ہیں وہاں پہ جو ہے وہ ریسکیو کیمپس جو ہے وہ قائم کر دی ہیں ان کیس آف فلرڈ اگر ہمیں لوگوں کو جو قریب بھی یہ عبادی ہیں وہاں سے ایک اویکویٹ کروانا پڑتا ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ بیک اپ پر اپنے جو ہے نا ریسورسز بنا آلی ہیں کہ اس جگہوں پہ جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ شفٹ کریں گے بلکل اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آہ راوی دریا میں جیسے پانی آیا تو جو شہری ہیں وہ فیملیز کے ہمراہ یہاں پر سیرو تفریق کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں جب کہ یہاں پر ہنگامی صورتحال ہے آہ ہدایات بھی یہی کی گئی ہیں نگران حکومت کی جانب سے بھی کہ آہ یہاں پر بلکل جو عملہ ہے وہ موجود رہے چوبیس گھنٹے اور اس کی منیٹرنگ کی جائے جو کہ کی بھی جا رہی ہے اس کے آہ علاوہ جو پانی ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا پنجاب میں یکموش ترقیاتی فنڈ کے اجرا کا عمل روک دیا گیا نئے مالی سال میں محکموں سے ترقیاتی منظوم پر ڈیمانڈ کے مطابق ہی فنڈ شاری ہو گئے نئے ترقیاتی بجٹ کے تحت فنڈ کے جرا پر پی این ڈی بورڈ نے صوبائی محکموں سے ڈیمانڈ سلب کر لی ہیں تفصیلات جانے گے اس بارے میں علی رامے سے جی علی رامے آگاہ کیجئے جی بلکل یہ ایک نئی حکمت امیلی اپنائی جاری ہے کہ پنجاب میں اب جو بجٹ ہے آہ خاص اوپر ڈیویلمنٹ فیکٹرز کا وہ اب ایک ہی ڈرافٹ کے اندر یہ آن لائن نہیں کیا جائے گا پہلے جو بجٹ جاری کر دیا جاتا تھا کہ پہلے فیس میں جو بجٹ جاری کر دیا جاتا تھا لیکن اب یہ اپنائی دیا کہ جن محکموں کی ڈیمانڈ ہوگی ان محکموں کوئی بجٹ جاری وہ آن لائن ردیز کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کے لیے مشروع ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی آن گوئن پروجیکٹ ہیں ان کی تفصیلات وہاں پر بجٹ کی یوٹلائیزیشن کی تفصیلات وہاں پر جو فرن نے استعمال کیا گیا اس کی تمام تفصیلات چاہے وہ سمٹ کریں گے پی این ڈی بورڈ کو کوئی بھی ایک پروجیکٹ وہ اٹھا لیں تو اس پروجیکٹ کی تکمیل کا جو ٹائم ہے وہ اپنا وہ این ڈی بورڈ کو سمٹ کریں گے اور اس کے بعد این ڈی بورڈ جو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کو کتنا بجٹ ریلیز کیا جائے تو اس پر اب این ڈی بورڈ میں تمام ڈیپارٹمنٹ سے ان کی دیمانڈ سے آپ طلب کر لی ہے اور کچھ محکموں کی طرح سے دیمانڈ آ بھی گئی ہیں اب وہ مطلقہ دیمانڈ آنے کے بعد تو فیصلہ کیا جائے گا کہ کتنا ای ڈی پی مجموعی طور پر مختلف محکموں کو ریلیز کیا رہے ہیں تاکہ اسی حساب سی یوٹلائزیشن رہے وہ بہتر ہو سکے جو پہلے ماضی میں ایک پریکٹس اپنائی جاری تھی اس پریکٹس کو ختم کر دیا ہے اور یکمو اس بجٹ ریلیز کرنے کے بجائے اب جو محکموں کی ڈیمانڈ ہوں گی اور ان کی بجٹ کی یوٹلائزیشن کے حوالے سے اس کے مطابق ان کو آئندہ سے بجٹ ریلیز ہوگا بہت شکریہ آلی راہ میں ہمارے اس ساتھ تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے سابق وزیر علیہ عثمان بزدار پر نیب تحقیقات کے معاملے کے حوالے سے نیب لاہور کا عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے نیب کی چیر میں نیب سے ورن گرفتاری جاری کرنے کی استعداد سامنے آئے ہیں سابق وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے خلاف نیب لاہور نے باقائطہ طور پر اب ان کی گرفتاری ورنٹ جاری کروانے کا فیصلہ کیا ہے سردار عثمان بزدار کو آج طلب کیا گیا تھا لیکن وہ نیب کے کال اپ نوٹس کے باوجود پیش نہیں ہوئے ان کے وکیل نے پیش ہو کر آج بھی معذرت کی اور یہ کہا کہ عثمان بزدار ذاتی وجوہات کے بنیاد پر آج نیب لاہور پیش نہیں ہوں گے جو عثمان بزدار کے وکیل ہے ان کا جواب بھی موصول کرنے سے انکار کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار کو بار بار طلب کیا گیا آج ان کی چودمہ مرتبہ ان کی طلبی تھی لیکن وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے جو نیا آرڈرنس حکومت پاکستان کے جارب سے بنایا گیا اس کے تحت اب انکوائری سٹیج کے اوپر بھی نیب ایک ملزم کی جو گرفتاری کا وارنٹ ہے وہ کروا سکتا ہے اور عدم تعامل کی بنیاد پر ہی عثمان بزدار کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کروایا جائے گا چیرمن نیب سے بقاعدہ طور پر اس حوالے سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور نیب لاہور اب بقاعدہ طور پر اب انتظار یہ کر رہا ہے کہ چیرمن نیب اس کی اجازت دے اور گرفتاری وارنٹ چیرمن نیب کی جانب سے ایشو کیے جانے کے بعد عثمان بزدار کی گرفتاری کے لیے مخصر لگا پر اچھا پہ مارے جائیں گے آزرہ کے مطابق اسمان بزدار کے خلاف آمدن سے زیادہ ساسا جات سمیت پنجاب پر میں تقرر و تبادلے مبہینہ منپسند افراد کو نوازنے کا الزام اور پنجاب سے جو بیرون ایم بلگندو مجوائے گی اس کی تحقیقہ چلائی جا رہی ہے جس منگ کو طلب کیا گیا تھا وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے اسی وجہ سے عدم تعامل کے بنیاد پر یہ گرفتاری وارنٹ شکر ساؤت بھٹ آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بد انوانی کا معاملہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے زمانتی مچھل کے جمع گرا دیئے انٹی کرپشن کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے جمال الدین جمالی سے جی جمال الدین جمال الدین جی بلکل اللہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی پنجاب اسمبلی کے اندر بھرتیوں میں بد انوانی کے حوالے سے یہ کیس تھا اس میں زمانت منظور ہوئی ہوئی تھی گزشتہ ماہ سے اور اس میں مچھل کے جمع نہیں ہوئے تھے آج جو ہے ان کی جانب سے زامن نے مچھل کے جمع کرا دیئے ہیں اور دس لاکھ مالیت کے مچھل کے عزالتی حکم کے مطابق جو ہے زامن رانہ فرخ آمین نے جمع کرائے جو ایک وکیل ہیں اور ان کی جانب سے یہ زمانت مچھل کے جو ہے پرویز الہی کے جمع کرائے گئے ہیں انڈی کرپشن کورٹ کے جج علی رضا کی عدالت میں مچھل کے جمع ہوئے جس پر عدالت نے پرویز الہی کی رہائی کے لیے جو روبکار ہے رہائی کا پروانہ جاری کر دیا ہے مگر یہ جو پروانہ مشروط ہے اس بات سے کہ چونکہ جو ہے پروسیکوشن نے جسمانی ربانڈ مانگا تھا پرویز الہی کا اس مقدمے میں اور جو جو جوڈیشل ماجسٹیٹ تھے انہوں نے ان کا جسمانی رمانڈ نہیں دیا تھا اور ان کو جوڈیشل رمانڈ پر جیل بھیجوا دیا تھا اس حوالے سے جو پروسیکوشن نے عدالتی فیصلہ جوڈیشل ماجسٹیٹ کا جسمانی رمانڈ نہ دینے سے متعلق وہ چیلنج کر رکھا تھا تو عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ انڈی کرپشن کورٹ نے کہ اگر جو ہے یہ جو رہائی کا پروانہ ہے اور یہ زمانت جو ہے مشروط ہے اس بات سے کہ اگر پرویز الہی دوبارہ جسمانی رمانڈ پر گئے اور پروسیکوشن کے اپیل منظور ہو گئی تو یہ زمانت جو ہے منسوخ تصور ہو گی اس حوالے سے مشروط رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا ہے جیسے جمالی بہت شکریہ مسلم لگ نون نے آئندہ انتخابات کی تیاری کے حوالے سے حکمت عملی تیار کر لی ہے مسلم لگ نون کی چیف اور گناہ سر مریم نواز وطن واپسی پر سیاسی سرگرمیات تیز کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے نون لے کے پاس جی ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے حلقوں میں کورنر میٹنگ شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے راو دلشاد حسین سے جی راو دلشاد بلکل جی مسلم لگ نون نے آئندہ انتخابات کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کر لی ہے اور اس حوالے سے تمام تر جو ارکانیں سابق ارکانیں شبائی شملی اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو حلقہ میں روزانہ کی بنیاد پر کورنر میٹنگ کے نکات کی ہدایت کر دی گئی ہے آپ کے بتائیں کہ چونکہ مریم نواز شیف اس وقت سعودی عرب میں اور جو ہی سعودی عرب سے وطن واپس پہنچیں گی تو اس کے بعد جو سیاسی سرگرمیات ان کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے مسلم لگ نون کے قائد کی ہدایت پر اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہوگا جبکہ انتخابات میں کس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کرنی ہے اس کا فیصلہ پارٹی قائد میاں نواز شیف کریں گے جبکہ مسلم لگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شیف جو ہے وہ پاکستان بھر میں انتخابی مہم کے لیے حوالے سے بڑے بڑے جلسوں سے بھی خطاب کریں گی چیف ارگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز شیف جو ہے وہ پنجاب میں دگر سوپوں کے شہروں میں پارٹی جلسوں سے خطاب کریں گی مسلم لگ نون کے ہمراہ جو ہے وہ سینئر رہنما بھی ہوں گے جبکہ یوت ونگ کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے فعال کردار کرنے کے حوالے سے حکامات جاری کر دیا گئے ہیں اور جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں وہ عوامی رابطہ مہم کو بقاعدہ شروع کر رہے ہیں یہ ادایات جاری کی گئی ہیں چیف ارگنائزر کی جانب سے راودل شاہد آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپریڈ کیا لاہور چیمبر کے انتخابات ہوں گے یا نہیں ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن نے ابحام دور کر دیا ہے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کا تمام چیمبر کو الیکشن شیڈیول جاری کرنے کا حکم تمام ٹریڈ آرگنائزیشنز الیکشن شیڈیول جاری کر کے ڈی جی ٹی او آفیس کو آگاہ کریں پیاف اور فاؤنڈر بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو کر نئے گروپ بندیاں ہو چکی ہیں جبکہ فاؤنڈرز کو خیر بات کہنے والا پائینئرز بزنس مین فرنٹ بھی الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں ہوگا میاں شفقت گروپ پیاف لاہور بزنس مین فرنٹ کے ساتھ الائنس بنا چکا ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ برسر اقتدار پہ آپ فاؤنڈر الائنس کو نئے حریفوں کا بھی سامنا ہوگا مزید تفصیلات جانیں گے اس بارے میں شہزاد خان عبدالی سے جی شہزاد بلکل لاہور چیمبر کے انتخابات ہوں گے یا نہیں اور اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنیزیشن نے اس عبام کو دور کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے لاہور چیمبر میں پنجاب پر کے تمام چیمبرز کو الیکشن شیڈول جاری کرنے کا حکم دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹسکیشن کا اجراء بھی کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے جائیں کہ لاہور چیمبر کا سگڑا الیکشن متوقع ہے جس میں پیاب فاؤنڈر الائنس کے مجھے مقابل دیگر الائنس پر ہوں گے اور پیاب فاؤنڈر الائنس اس وقت ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو کر نئے گروس بن چکے ہیں اور پانڈر کو بھی الیکشن لنے کے لیے اس مرتبہ میدان میں ہوگا اس کے علاوہ پیاب کا ایک درڑا یعنی میہ شفر سیاب گروپ بھی لاہور بینسنڈر فرنڈ کے ساتھ الائنس بنا چکا ہے اور اس مرتبہ برسرے اقتدار گروپ کو بڑے الائنس کے ساتھ الیکشن کا یہ ترڑا انتخابی مارکہ لڑنا ہوگا اور اس حوالے سے ڈیجیو کی جانب سے نوٹسکیشن جاری کرتے ہیں اور تمام چیمبرز کو یہ ہدایہ جاری کی تھی ہے کہ وہ الیکشن شیڈول جاری کریں اور اس حالت سے ڈیجیو آفس کو بھی اگاہ کیا جائے بہت شکریہ شہزاد خان افدالی ٹاؤن ہال میں محرم الحرام کے تناظر میں ڈیویشنل اند کمیٹی کانفرنس کمیشنل لہور محمد علی رندھاوہ سیزی پیو لہور بلال صدیق کمیارا نے صدارت کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بسام سلطان سے جی بسام اپ ڈیٹ کیجئے میں ٹاؤن ہال میں موجود ہوں یہاں پر آج جو محرم الحرام ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ کنڈک کی گئی کمیشنل لہور نے جو ہے وہ اس میٹنگ کی صدارت کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہم اسے ہوں گفتو کریں گے سر کیا انتظامات کر رہے ہیں اس دفعہ کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامات ڈیفرنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں رات کو ہماری ڈسکشن ہوئی تھی سی سی پیو سابسا بھی اور آر پیو شیخ اکرہ سے اور فور در فرس ٹائم ہم نے پورے لاہور ڈیویژن کی جو امن کمیٹی کی آج ہم نے یہاں میٹنگز کی ہیں جو بھی ایشوز ریز کی ہیں کنسرن ڈی سیز بھی یہاں پہ تھے ڈی پیوز بھی یہاں پہ تھے اور ہمارا ایم سی ایل با اور ٹی ایم ایز بھی سب کے یہاں موجود تھے تو جو بھی ایشوز ہیں چھوڑے چھوڑے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ ریزولف کریں گے اصل مقصد یہ کہ ہم نے امن قائم رکھنا ہے اس میں سیول سوسائیڈی کا رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے گلدستے کی طور پر ہم چلیں گے جہاں پہ پیشور کا ورک ہے جہاں پہ کہیں پہ تار کا ایشو ہے ایل ایسکو کا وہ ایسے ایشوز ہیں کہ وہ انشاءاللہ بڑے آرام سے بیفور سٹارٹ آرام ہمارے کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر اس کا ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ پر کرواتے ہوتے ہیں آپ نے سنا ہے کہ انتظامات کو جو ہے وہ مکمل کیا جا رہے ہیں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کا حوالے سے گفتو کریں گے جو سی سی پیو لاہور ہیں بلال صدیق امیان ہے وہ اس وقت موجود ہے سر زرہ بتا دیں کہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تمام مجالس کو اور جلوسوں کو اور مین جو ہمارا بلک ہوتا ہے وہ پہلے دس دنوں میں ہوتا ہے اس میں اے بی اور سی کٹیگری ہیں اسی طرح مجالس ہیں اسی طرح جلوس ہیں اور اکورڈنگلی ان کی ڈیوٹی لگتی ہے ڈیلی تقریب کر اگر ایوریج نکالی جائے تو ہماری چار سے پانچ ہزار کی ڈیپلائیمنٹ ہوتی ہے ڈیلی بیسس کی اور دس دنوں میں تقریب ہماری 43,000 کی ڈیپلائیمنٹ بنے گی آپ نے سنا ہے کہ ڈیلی کے جو ہے وہ تین سے چار ہزار کی جو ہے وہ ڈیپلائیمنٹ کی جائے گی اور سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کو جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے پنجاب سمول انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر احتمام دستکار میلہ 13 جولائی کو منقب کیا جائے گا میلے کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے سبائی وزیر سنت احسن تنویر کی ہدایات پر ایم ڈی پنجاب سمول انڈسٹریز کارپوریشن آسم جاوید کی زیرے صدارت اجلاس منقب کیا گیا ہم مزید ڈیٹیلز جو آ لیتے ہیں حسن علی ہمارے ساتھ ہیں شیح حسن علی پنجاب سمول انڈسٹریز کارپوریشن کے زیرے احتمام تیرہ تاریخ کو دستکار میلہ جو ہے وہ سجایا جا رہا ہے اور اس میلے کے حوالے سے سبائی وزیر سنت احسن تنویر کی ہدایت پر ایم ڈی سمول انڈسٹریز کارپوریشن آسم جاوید نے جو ہے وہ ایک اجلاس جو ہے وہ منقب کیا ہے اسی حوالے سے جس میں جو دستکار میلہ ہے اس کی تمام جو انتظامات ہیں اس کو حتمی شکل دی گئی ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ میرے ساتھ ایم ڈی سمول انڈسٹریز کارپوریشن جو ہے موجود ہیں جی آسم صاحب یہ بتائیے گا کہ تیرا تاریخ کو جو ہے وہ دستکار میلہ ہونے جا رہا ہے کیا انتظامات ہیں اس کے اور اس کا افتتاج جو ہے وہ کون کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا افتتاج انشاءاللہ چیف منسل پنجاب اپنے دستے مبارک سے کریں گے اس میں پورے پنجاب سے دستکاروں کو ہم بلا رہے ہیں اور اس کے اندر وہ اپنے دستکاریوں کی نمائش بھی ہوگی ہمارے پیسے کے ہینڈی کرافٹ کے سٹالز ہوں گے اس کے علاوہ ہم نے جو کالج آف آرٹس اینڈ ڈیزائن ہے ان سے بھی سٹوڈنٹس کو بلایا ہے جن کے درمیان میں کیلی گرافی کا اور پینٹنگ کا کامپیٹیشن ہوگا تو یہ رنگا رنگ میلہ بیسیکلی دستکاروں کی جو ہے وہ تربیج اور افضائش کے لیے ہے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ہے اور ہائیس لیول سے ان کے لیے اونرشپ موجود ہے میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس خوبصورت میلے کے اندر شرکت کریں اور خود آ کر اس میلے کو دیکھیں بھی اور دستکاروں کی حوصلہ افضائی کریں جی بہت شکریہ جیسے کہ میرے صاحب تاسم جاوید صاحب جو میں موجود تھے ان کا ہی کہنا تھا کہ اس میلے کو سجانے کا مقصد یہی ہے کہ جو پنجاب کے دستکار ہیں ان کے کام کو بڑھوتی دی جا سکے حسن علی آپ کا بہت شکریہ موسیقی